اور ان سے ہم جانیں گے کہ عید کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور یہ گوشت مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ان کا کیا پیغام ہے وہ آپ کو سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ سلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب کی طرف سے قبلہ سبزادہ پیر محمد السان عصیب الرحمن صاحب کی طرف سے عیدگاہ شریف کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ صاحب کو عید کی بے پناہ برکات عطا فرمائے اس عید کے موقع پر یہی پیغام ہے کہ عید جو ہے یہ خوشیوں کا پیغام لاتا ہے جہاں انسان اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشیاں دیکھیں اسی طرح یہ عید ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم ان خوشیوں کو غریبوں تک بانٹیں ان خوشیوں کو غریبوں تک پہنچائیں اس لیے جب انسان گربانی کرتا ہے تو شریعت میں آسانی کے لیے حکم نہیں ہے لیکن آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ عید کے گوشت کے تین عصے کیے جائیں ایک عصہ انسان اگر ضرورت تہوہ تو گھر میں رکھ لے دوسرا اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور تیسرا عصہ جو ہے وہ غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کرے اور الحمدللہ عدگاہ شریف میں سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے پیر صاحب کی قیادت میں پیر صاحب کی زیر نگرانی یہاں پر جو گوشت ہے بہت بڑی تعداد میں بڑی قربانیاں بھی گائے کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں بکروں کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں تو الحمدللہ گوشت جو ہے وہ خصوصی طور پر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مسکین میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہی پیغام ہے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے کہ عید کے موقع پر جہاں اپنوں کو یاد رکھتے ہیں وہاں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں اس مہنگائی کے دور میں جہاں غریب لوگ پورا سال بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے لئے گوشت خریدنا اس مہنگائی کے دور میں اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اس موقع پر ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی گوشت کھا سکیں ان تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچایا جا سکے